میرے درانے ملت اسلامیہ سدرہ رمضان المبارک وہ اہم تاریخ دن ہیں کہ جس دن حق اور باطل کے درمیان سب سے پہلی ٹکر اور زمانے والوں نے اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھنیا کہ مذہب اسلام کے تین سو تیرہ افراد نے مل کر کفر و شرک کے ہزاروں لوگوں کو پچھان کر رکھ دیا اللہ تبارکہ و تعالی نے مذہب اسلام کی بلندی عطا فرمائی اور ان کی مدد کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں ہجرت کی تو ہجرت کے دو سال کے بعد سترہ رمضان المبارک کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آگئے مسلمانوں کے پاس اس لڑائی میں جنگ کا کوئی سامان بھی موجود نہیں تھا صرف دو ہی گھوڑے تھے اور چھا زیرہ تھے اور آٹھ تلوارے تھے اور جو آٹھ تلوارے بھی تھے کسی کردستہ ٹوٹا ہوا تھا کسی کی نوک ٹوٹے بھی تھے اور مسلمانوں کی تعداد تین سو دیرہ افراد تھی اور ادھر جو مشرقین تھے ان کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی اور ان کے پاس لڑائی کا جنگ کا سامان بھی موجود تھا جنگ کے آلات بھی موجود تھے تیرو تلوار سب موجود تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرقین ہم سے جنگ کرنے کے لئے نکل چکے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین سو دیرہ اصحابِ بدرے کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہیں ہم کیا کریں ہم مدینے میں لڑیں ہم مدینے میں جنگ کریں یا پھر مدینے کے باہر جا کر چنگ کریں جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہِ اکرام خاموش ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو صحابہ تمہاری کیا رائے ہیں ہم مدینے میں جنگ کریں یا پھر ہم مدینے سے باہر جنگ کریں تو ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انسار صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں اِذَهَبْ فَنَحْنُ مَعَاكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَانِكَ مُقَاتِلُونَ یعنی یا رسول اللہ آقا آپ چلیں آپ جہاں کہیں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے حضور ہم آپ کے آگے سے ہم آپ کے پیچھے سے ہم آپ کے دائیں سے ہم آپ کے بائیں سے لڑنے والے لوگ ہیں حضور آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہم وہی جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں انسار صحابہ میں سے ایک صحابی رسول نے اپنی اس طرح کی بات کہیں تو محاجرین صحابہ میں بھی جذبہ پیدا ہوا شوق پیدا ہوا محاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں جن کا نام حضرت مخداد بن اسود ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہوالذی نفسی بیدی لو امرتنا ارخیز البحر علا خزنا گا حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ مشرقین سے جنگ کریں یہ تو بہت دور کی بات ہے حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں تو حضور آپ کے نام پر آپ کی مرضی پر ہم پہاڑ سے بھی ٹکرا جائیں گے حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمنظر میں کود جائیں تو حضور ہم ضرور آپ کے حکم پر سمنظر میں بھی کود جائیں گے حضور آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں حضور آپ کے حکم پر ہم اپنی جان کو لچھاور کر دیں گے جب میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا یہ جذبہ اور یہ شوق اور یہ تڑب دیکھا تو حضور افرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے اور مقامِ بدر کی طرف جامعے لگے مسلمانوں کے پاس سامان بھی موجود نہیں ہے تین سو تیرہ لوگ ہیں صرف دو ہی گھوڑے ہیں چھا زیرہیں ہیں اور تلواریں بھی صرف آٹھ جو سلامت نہ تھی نوک ٹوٹیوں بھی تھی دستہ ٹوٹا ہوا تھا تو جن کے پاس تلواریں نہیں تھی تو وہ صحابہ اکرام ارس کرتے ہیں حضور سامنے والے رشکر کے پاس جنگ بھی ہے جنگ کے سامان بھی موجود ہیں تلوار تیر بھی موجود ہیں حضور ہمارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے زیرے بھی نہیں ہے حضور آٹھی تلوار ہیں جو کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے حضور ہم اس طرح کیسے جنگ کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہوں میرے صحابہ مایوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی طرف کی تہنی توڑی ہے اس کی ڈنڈی توڑی ہے اور صحابہ اکرام کو آزمایا ہے صحابہ اکرام کو دیا ہے صحابہ اکرام نے اسے مسکراتے ہوئے اس خجور کی ڈنڈی کو لیا ہے خجور کی ٹہنی کو لیا ہے اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا آج کا کوئی لوگ ہوتا آج کا وہ انسان ہوتے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساط علمی کا انکار کرتے ہیں اگر وہ لوگ موجود ہوتے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے منکر ہیں اگر وہ لوگ ہوتے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو حضور سے یہی کہتے کہ حضور اس طرح دھنڈی سے لڑائی کیسے ہوگی آپ کیسا مزا کر رہے ہیں سامنے والے کے پاس تلواریں ہیں تلوار کے سامنے یہ دھنڈی سے لڑائی کیسے ہوگی تہنی سے لڑائی کیسے ہوگی تلوار کے سامنے کوئی تہنی سے کیسے لڑے گا اگر آج کے وہ لوگ ہوتے جو حضور کے وسطی علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حضور آپ کیسا مزا کر رہے ہیں لیکن خربان جاؤ وہ آج کے لوگ نہ تھے بلکہ وہ صحابہ اکرام کے مقدس جماعت تھے وہ حضور کے عاشق تھے حضور نے تہنڈی تھمائی ہے حضور نے خجول کی تہنی دیئی ہے صحابہ اکرام نے اس حوصلے کے ساتھ تھاما ہے اور اسی کے ساتھ اس بھروسے کے ساتھ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم چادر رحمت اوڑے ہوئے آگے آگے چل رہی ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وسلم تعالیٰ مجمعین اس حجور کی تہنی لے کر پیچھے پیچھے چل رہی ہیں یہودیوں نے یہ منظر دکھا لی کہ صحابہ اکرام کے ہاتھ میں حجور کی تہنی ہے یہودیوں نے مزاک اڑایا اور کہا ارے تلوار کے سامنے تم اس ڈنڈی سے لڑھو تم اس ڈہنی سے کیسے لڑھو گے کیا تم کس بلووتے پر لڑھو گے تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے اس ڈنڈی سے تلوار کے سامنے کیسے لڑھو گے تو صحابہ اکرام نے جو جواب دیا تھا وہ جواب موجود ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ آرہ مجمعین نے اس یہودی کے طرف مخاطب ہو کر اشاد فرمایا کہ حسنے کی ضرورت نہیں ہے حضور کی طرف صحابہ اکرام نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا نہ تیہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سے کالی کملی والے پر ارے مجھے اس تہنی پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ مجھے تو اپنے آقا پر بھروسہ ہے مجھے اپنے حضور پر بھروسہ ہے مجھے تو اپنے امام الانبیاء بھروسہ ہے اسنے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ اکرام اسی طرح آگے بڑھتے چلے گئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صحابہ اکرام بھروسہ کرتے ہوئے مقامیں بدر کی طرف نکل پڑتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پاس ستر اوٹ تھے اور تین سو تیرہ افراد موجود تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمی کو ایک ایک اوٹ باٹ دیا اور کہا اپنی باری باری کے مطابق ایک ایک آدمی اوٹ پر سوار ہوتا رہے تین آدمی کو ایک ایک اوٹ باٹ دیا اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرتِ عریقرم اللہ تعالی وجہو الكریم تھے اور ایک صحابی رسول اور موجود تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ پر سوار تھے تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ سے نیچے اترتے ہیں اور صحابہ اکرام جو حضرتِ علی اور دوسرے صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے حضور نے ارشاد فرمایا اب تمہاری باری ہے اب تم سوار ہو جاؤ حضرتِ علی اور وہ صحابے رسول حضور کی آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یا رسول اللہ آقا ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں حضور ہم سوار نہیں ہو سکتے آپ کے سامنے یا رسول اللہ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیدر حضور آپ سوار ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے طاقتور نہیں ہوں لہذا جس کی جو باری ہے وہ سوار ہو جائے حضرتِ علی اور دوسرے صحابی یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائے ہم آپ کے غلام خاتم ہو کر آپ کے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے حضور ہم دونوں لوگ پیدر ساتھ ساتھ چلتے ہیں حضور آپ سوار ہو جائے ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قادر و انصاف تھا حضور کا یہ انصاف تھا حضور نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں جس کی جو باری ہے وہی سوار ہوگا لہذا میں پیدر جلوں گا اب تمہاری باری ہے اب تم سوار ہو جاؤ حضرت علی اور دوسرے صحابہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدر چل رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء ہے ان کے انصاف پر میں قربان ہو جاؤں کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیدر آگے آگے چل رہی ہے ایک بات نے فرمایا کہ لٹ گیا ایمان لٹ گیا تیرا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر کرے سوار اونٹ پر اپنے غلاموں کو پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں حضرت علی اور دوسرے صحابی اونٹ پر سوار ہیں اب یہ مقدس قافلہ بدر کے میدان میں پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتیلی زمین پر پڑاؤ ڈالا اور مشرقین نے سخت ٹھوس پتھر کی زمین پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا پہلہ ہی سے خدا کی سب سے پہلی رحمت ناصر ہوئی اور آسمان سے زبردست بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریتیلی زمین جم گئی اور جو پتھریلی زمین تھی پتھر کی ٹھوس سخت زمین تھی اس پر فسلن ہو گئے لوگ اس پر فسلنے لگے جب شام کا وقت ہوتا تو مقامِ بدر پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجدِ عریش ہے اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں سجدے میں حاضر ہیں ایک طرف دوسری طرف مشرقینِ مکہ طرف ناج گانے ہو رہے ہیں بھول تماشا ہو رہے ہیں ناج گانا ہو رہا ہے اور ادھر صحابہ اکرام کے مقدس جماعت میں تین سو تیرہ افراد کوئی تحجد گزار ہے کوئی تحجد کی نماز مشغول ہے کوئی عبادت کر رہا ہے مسجدِ عریش میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں حاضر ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں حاضر تھے اور حضور اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے زوردست آتو بیٹا ابو بکر کہتے ہیں حضور بس کرو یا رسول اللہ بس کرو یا رسول اللہ اللہ مدد فرمائے گا لیکن ابو بکر کہتے ہیں حضور اسی طرح روتے جاتے حضور اسی طرح روتے جاتے آنکھوں سے عشقوں کی پرسات ہوتے اور حضور اتنا رو رہے تھے اتنا رو رہے تھے اتنا حضور رو رہے تھے کہ آپ کی چادر انور آپ کی مبارک چادر آنسوں سے لطبت پانی سے لطبت ہو چکے تھے حضور روتے چلے جاتے ہیں پھر اسی کے بعد حضور نے ایک ایسی دعا حضور سے اللہ تعالی سے حضور نے ایسی دعا مانگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی دعا نہ کسی نہ مانگا ہے اور نہ کوئی ایسی دعا مانگ سکتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدے میں حاضر ہیں حضور دعا کرتے ہیں اے پروردگار تیرا نام لینے والا یہی تین سو تیرا ہے یہی تین سو تیرا ہے مالک تیرا نام لینے والے اگر یہ حلاق ہو گئے تو قیامت تک تجھے رہے خدا رب کہنے والا بھی کوئی نہ بچے گا اے مالک مدد فرما حضرت ابو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے عشقوں کی پرسات ہو رہی تھے حضور سجدے میں رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک آنسوں سے لطفت ہوتی چلی جا رہی ہیں ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کرو یا رسول اللہ حضور بس کرو یا رسول اللہ اللہ مدد فرمائے گا لیکن آقا دعا کرتے اور کہتے ہیں مالک یہی تین سو تیرا تیرا نام لینے والے ہیں اگر یہ حلاق ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا مالک مدد فرما حضور روز میں چلے جاتے ابو بکر کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ بس کرو یا رسول اللہ اللہ مدد فرمائے گا حضور روز میں چلے جا رہے ہیں اتنے میں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھرے انبر تبصن سے کھلکلا ہو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکرانے لگے اور فرمایا اب شر یا ابا بکر ابو بکر مبارک ہو اللہ کی مدد آگئی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی مدد لے کر آگئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بشارت دی جنگ شروع ہوتی ہے لشکر شروع ہوتی ہے جنگ شروع کی جاتی ہے ادھر لشکر میں کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی فتیجہ ہے اور ادھر کوئی بیٹا ہے تو ادھر کسی کا باپ ہے لیکن صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ حضور اگر آپ کا دشمن میرا باپ ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں گے یہ وہ میرا باپ ہے حضور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو ہم اپنے باپ کو بھی ختل کر دیں گے حضور اگر وہ آپ کا دشمن ہے اگر میرا بھائی ہے تو ہم اس کو بھی ختل کر دیں گے حضور اگر میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کا دشمن ہے حضور ہم اس کو ختل کر دیں گے حضور میرا فتیجہ کیوں نہ ہو اگر آپ کا دشمن ہے تو ہم اس کی جانیں نکال دیں گے حضور کیوں کہ میری ساری کانیاں بھی ہماری نجات اسی میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی جان پر نچھاور کر دے آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دے آپ کی مرضی پر اپنی جانوں کو نٹا دے اس لیے کہ حضور ہماری نجات کا سبب یہی ہے کہ ہم جیئے تو آپ کے نام پر مرے تو آپ کے نام پر اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کی محمد سے ببا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیس ہے یا لوح قلم دے صحابہ اکرام کا یہ عشق تھا کہ حضور آپ کے مقابل اگر ہمارا باپ آئے گا تو ہم اس کو بھی نہ چھوڑیں گے اس کو بھی قتل کر دیں گے اس لیے کہ دشمن آپ کا ہے اگر میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہم یہ آگے جائیں گے کہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ کہیں گے کہ وہ دشمن آپ کا ہے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیں گے اپنے پتیجوں بھی قتل کر دیں گے یہ صحابہ اکرام کے عشق کا جسپہ تھا پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آواز آتی تھی اقدم یا خیزون اقدم یا خیزون اے خیزون آگے بڑھو اے خیزون آگے بڑھو اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم تلوار چلاتے اور کسی کی گردن کاٹنا چاہے تو گردن اپنے آنپ کر جاتی ہماری تلوار چلانے سے پہلے ہی کر جاتے حضور کہتے ہیں کہ اے صحابہ یہ خیزون جبیریل کے گھوڑے کا نام ہے جبیریل آگے بڑھتے تو وہ گردن کٹی چلی جاتی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی تین سو تیرہ افراد تھے لیکن تاریخ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ تین سو تیرہ افراد میں مل کر ہزاروں کافروں مشرق کو ہرا کر بھگا دیا وہ کافروں مشرق جن کے پاس تیروں تلوار بھی تھیں جن کو پاس ہر بھگا کے سامان بھی موجود تھے آلات بھی موجود تھے لیکن خدا کا فضل ہوا کہ تین سو تیرہ افراد نے مل کر ہزاروں مشرقین مکہ کو ہرا کر پچھا دیا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر زلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے حضرت عبد الرحمن بن آف کہتے ہیں جب جنگ چل رہی تھی تیروں تلوار برس رہے تھے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے ایک کا نام واعوبص تھا دوسرے کا نام واعوبص تھا دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے میں جنگ کر رہا تھا ایک نے میرے بگرس چیٹی کاٹی مجھے چیکوٹی کاٹی اور کہا او چچا بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے حضرت عبد الرحمن بن آف کہتے ہیں او بچوں مجھے چھوڑو مجھے جنگ کرنے دو تو دوسرا بچہ دوسری طرف سے مجھے چیٹی کاٹتا ہے او چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے اس عبد الرحمن بن آف نے کہا اے بچوں تم کیا کرو گے ابو جہل بہت بڑا سخت انسان ہے بہت ظالم انسان ہے اے بچوں مجھے جنگ کرنے دو مجھے ڈسٹرپ نہ کرو مجھے پریشان نہ کرو بچوں نے کہا او چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے چچا نے کہا ہے عبد الرحمن بن آف نے کہا ہے اے بچوں تم کیا کروں گے بچوں نے کہا ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گاریاں دیتا ہے محبوب بارے کو آج ہم اس تو نہیں چھوڑیں گے عبد الرحمن بن آفی نے فرمایا کہ وہ سامنے دیکھو جو اوچے قدقہ ہے میدان میں وہی ابو جہل ہے اب وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے معاوث اور پانس ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تلوار ہے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور ابو جہل کی گردن پر ایسا وار کرتے ہیں ننی ننی تلوار ہے ایسا زخمی کرتے ہیں کہ وہ ابو جہل زمین پر گر جاتا ہے وہ ابو جہل جس کو بڑے بڑے لوگ نہ مار سکتے تھے جس کو بڑے بڑے لوگ زخمی نہ کر سکتے تھے لیکن دو عاشق مصطفیٰ نے دو چھوٹی اندر کے بچوں نے ان کا یہ عشق تھا یہ جسوہ تھا اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ابو جہل کو مار گلایا اور ابو جہل کو اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے زخمی کر دیا اور وہ ابو جہل نیچے گر کر پڑا تھا ایک صحابی ایک صحابی رسول زخمی ہو گئے تھے اور ان کا آخری وقت ہو چکا تھا اور وہ اپنے جسم کو گھسیتے گھسیتے حضور کی قدموں میں آ رہے تھے تاکہ میری جان نکلے تو حضور کے قدموں میں نکل جائے میری آخری وقت ہو تو حضور کے قدموں میں آخری وقت ہو جائے کیسا صحابہ کا عشق تھا کیچا جذبہ تھا حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نکل گئے میں اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کر آیا آپ غور سے توجہ کریں یہ کوئی جھوٹی روایہ نہیں ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں میری آنکھ باہر آگئی میں اپنی آنکھ ہاتھ پر لے کر حضور کے خدمت میں حاضر ہوا یا رسول اللہ میری آنکھ باہر آگئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کو لیا ہے اور چشم میں رکھا ہے اور اپنا لواب دہن لگایا ہے ابو قطادہ کہتے ہیں خدا کی قسم جس طرح مجھے پہلے دکھتا تھا اس سے بھی زیادہ اچھا مجھے دکھنے لگا یہ حضور کا خیار تھا کہ لواب دہن قطادہ کی آنکھ میں ڈالے تو آنکھ صحیح ہو جائے یہ حضور کا خیار ہے کہ لواب دہن اگر خارے پانی میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے یہ حضور کا خیار ہے کہ اگر لواب دہن کھانا میں ڈال دے تو ہزاروں لوگ کھانا کھالے ہزاروں لوگ کھانے میں برکت ہو جائے یہ حضور کا خیار ہے کہ لواب دہن ابو بکر کے پیر پر ڈالے تو ابو بکر کا زخمی پاؤں ابو بکر کے زہر والا پاؤں صحیح ہو جائے یہ حضور کا خیار ہے کہ لواب دہن پانی میں ڈالا جائے وہ پانی مریضوں کو پیلایا جائے تو لواب دہن مریضوں کو شفا دیتے ہیں یہ حضور کا خیار ہے خدا کی قسم اگر آج بھی کوئی رسول کو اپنے دل کی آواز سے پکارے تو حضور ضرور مدد کرتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں خیر الفشر کو خبر نہ ہو کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں کوئی اسلام مانگے مصطفیٰ اسلام دیتے ہیں کوئی دولت مانگے مصطفیٰ دولت دیتے ہیں کوئی زندگی مانگے مصطفیٰ زندگی دیتے ہیں کوئی شیوہ مانگے مصطفیٰ شیوہ دیتے ہیں کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں کوئی دنیا مانگے مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں کوئی آخرت مانگے مصطفیٰ آخرت دیتے ہیں کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں خدا کی قسم کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں تو پھر مجھے کہنے دو فقیران زمانے کو شہنشاہی بلا کر دے کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا پہا کر دے وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری چلنج حبا کر دے نبی مختاق تل ہے نبی مختاق تل ہے نبی مختاق تل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے یہ حضور کا اختیار ہے حضرتِ قطادہ آتے ہیں حضور نے لعابِ دہن آنکھ میں رکھایا ہے حضرتِ قطادہ کہتے ہیں خدا کی قسم جس طرح مجھے پہلے دیتا تھا اس سے زیادہ مجھے اور اچھا مجھے دکھنے نہ گا یہ حضور کا اختیار تھا حضرتِ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں تلوار چلا رہا تھا میں نے دیکھا زمین پر ابو جہل گرا تھا شدید زخمی تھا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے زبردر زخمی کر دیا تھا اب اس کا آخری وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کی گردن کاٹنے لگا تو اس نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں تو اس نے کہا کوئی حاشمی ہوتا تو میری گردن کاٹتا تم ایک چرواہے ہو حضرتِ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے بڑا خصہ آیا میں نے تلوار چلایا اور اس کی گردن کو الگ کر دیا جب گردن الگ کرنے لگا تو ابو جہل نے کہا ذرا اونچے پرسے ذرا آگے سے میری گردن کاٹو تاکہ جب تمام گردنوں میں میری گردن رکھی جائے تو سب سے اونچی میری گردن رہے مجھے بڑا تعجب ہوا میں نے حضور سے کہا حضور یہ کیسا انسان ہے ابو جہل جب میں اس کی گردن کاٹتے لگا تو اس نے کہا سب سے اونچی میری گردن رہے اس حساب سے کاٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود جس طرح میں تمام انبیوں کا امام ہوں جس طرح میں امام الانبیاء ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح میں نبیوں کے سارے نبیوں کا امام ہوں اسی طرح میری امت میں جتنے فیرعون ہیں ان فیرعون کا سردار یہ ابو جہل تھا یہ اس کا ماجرہ تھا لہذا تم چھوڑو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں ایک صحابی رسول کہتے ہیں جنگ کے ایک دل پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا ہاں مقام بدر پر پہنچ کر حضور نے نشاندہ ہی کہتی کہ یہاں ابو جہل مرے گا یہاں اطبا مرے گا یہاں شعبہ کی لاشیں ہوں گی یہاں امیہ کی لاشیں ہوں گی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور تمام صحابہ سختے ہیں خدا کی قسم حضور نے جہاں نشان لگایا تھا اس سے ایک انچ بھی دور نہیں تھی جہاں حضور نے بتایا تھا وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی گویا حضور کا یہ غیب